ویلکم باک ٹو ایکسپریسو ایک کونچر ٹیلی پر واقعہ قلعہ شخفورہ خاموش کھڑا اپنی داستان سنا رہا ہے شخفورہ شہ کے جنوب میں واقعہ یہ عظیم الشان قلعہ مغلیہ عہد کی عظمت کا نشان ہے یہ قلعہ 64 کنال سے زائد رکبے پر موجود ہے مہرین کے مطابق یہ روایتی قلعہ نہیں بلکہ شہنشاہ جانگیر کی عظی قیامگاہ تھا جب مغلوں کا زبال ہوا تو اس کے بعد اس میں سکھوں نے کچھ حویلیاں بنائی کیونکہ اس کی جو تعمیر تھی وہ اس لحاظ سے نہیں تھی وہ حویلیاں میں سے کچھ تو پارشلی گر گئیں کچھ آج بھی جو ایک کھنڈر کی شکل پیش کر رہی ہیں کسر شاہی صدیوں کی گرم سردھواؤں زلزلوں اور تباہ کاریوں سے کسی حد تک محفوظ ہے تاہم اس کے کوشش سے گر چکے ہیں دیواروں پر حسین و منقش تصاویر جا بجا نظر آتی ہیں ملکہ محل کا آدھے سے زیادہ حصہ گر چکا ہے لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ موجود ہے ملکہ کے محل کے اوپر ایک شیش محل تھا جس کی چت تو کسی حد تک موجود ہے لیکن اوپر جانے کا راستہ محدود ہے یہ قلعہ مہراجہ رنجیس سنگھ اور ان کے بعد برطانوی حکومت کے استعمال میں بھی رہا مہراجہ رنجیس سنگھ کی آخری ملکہ مائی جندہ کو یہاں نظر بند بھی کیا گیا پنجاب آرکیولوجی اب اس کی تضیین و عرائش میں مصروف ہے اگر یہ سٹیڈی کے مطابق انجینئرز بتا دیں گے کہ یہ باقی بلڈنگ کی بنیادیں ابھی بھی ٹھیک ہیں تو پھر باقی جو 80 ملین یا 90 ملین ہوگا وہ ہم دو سال کے اندر اس کو پریزرب کر دیں گو ایک بہت اچھی جگہ بن جائے گی اس قلعے کی مکمل بحالی تو شاید ممکن نہیں تہم چند حصوں کی مرمت اور عرائش کے بعد اسے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنایا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ قلعے کے ان تیخانوں سے ایک خفیہ سرنگ ہرن منار تک جاتی تھی لیکن مہرین ایسار قدیمہ کو آج تک خدای کے دوران کسی بھی خفیہ سرنگ کا کوئی نشان نہیں ملا ہے آصف محمود ایکسپریس نیوز شیخ اپورا زبردست زبردست پیکیج آصف محمود کا اب ایک ویک بنتی ہے ویک کے بعد آتا